کہ جتنے بھی مرتض ہیں ان کا قتل کیا جائے تو وہ ان کا قتل واجب ہے مرتض کیلئے تو میرے حال میں قتل واجب ہے یہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تو ایک عورت جو اتنی جاہل ہے اتنی illiterate ہے اتنی education سے دور ہے اتنے من نے فطور بنا کے آپ بیٹھ گئی ہیں کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسلام چھوڑ دینے پر غتل کر دینا چاہیے چار بچے جب تک ہوتے ہیں اور بچے بھی بیدا کر دیتی اور چار بچوں کے بعد اس کو جب کسی اور سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ کیٹی کے ٹوچر ہوا سیما حیدر کا دھرم پریورتن کھٹک رہا ہے آپ سب کو کہ اگر بچے وہ مسلمان غلام حیدر کے بچے ہیں مسلم بچے ہیں مسلمان ان کا باپ ہے دین ان کا اگر مذہب ان کا اسلام ہے تو آپ بچوں کو واپس بیٹھ دیں حریم شاہ کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلوٹ حریم شاہ کو دوستو آپ جو کچھ کہہ لیں آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ یہ جو گلت پھیلا رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے وہ الگ جگہ پہ ہے لیکن یہ انڈین میڈیا کو جو اس نے جواب دیا ہے سیما کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں انڈین میڈیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حریم شاہ نے جو بولا ہے نا قسم سے میرا دل تھنڈا ہو گیا آج تک ہمارے کوئی یہاں پاکستانی جرنلسٹ بہت جرنلسٹ ہیں لیکن انڈین میڈیا کے آنکھوں میں ایسا ڈال کر آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی یہ جواب نہیں دیا جیسا جواب حریم شاہ نے دیا ہے حریم شاہ کو آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں لیکن یہ ٹریلر جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ میں نے آپ کو دیکھا اس ویڈیو میں سیما کی اور انڈین میڈیا کے بینٹ بجا دی اور اپنے اسلام کو سرکرو کیا حریم شاہ نے جو ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جو پہلے انڈین میڈیا اس کو غلط مطلب ریپیٹ کر دا تھا اسلام کی اچھی اچھی باتیں ہیں اور اتنے اچھی انداز میں انڈین میڈیا کو سمجھائیے نا مقسم سے میرا دل تھنڈا ہو گیا اگر انڈین میڈیا مجھ سے انٹری ہو لینا تو ان کو میں سکھاؤں گا تو کیسے یہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں بناتے ہیں فلمیں بناتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لئے پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں یہ انڈیا والے لیکن ان کو جواب دینے کے لئے حریم شاہ نے جو باتیں بھولیا نا قسم سے ہائے ہائے سلوٹے بھئی حریم شاہ تیرے کو سلوٹے کافی دنوں کے بعد میں حاضر ہوا ہوں شاید خوصو اور یہ سیما کے بارے میں کافی دنوں کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے کافی ویڈیو میں نے بنائی تھی آپ لوگوں نے اچھا ریپلائے دیا تھا لیکن آج پھر دل نے کہا ایک ویڈیو بناتے ہیں جب میں نے حریم شاہ کی یہ ویڈیو دیکھی انڈیا میڈیا کے ساتھ تو میں نے بھولا اس کا جواب دینا پڑے گا مجھے کیونکہ حریم شاہ نے میرا دل تھنٹا کر لیا اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں بھی جانیں گے دیکھیں گے آپ لوگوں بھی سمجھ آئے گا حریم شاہ نے کتنی اچھی باتی کہیں ہیں یہ سیما جو خود کو مسلمان کہتی ہے اس کو تو کلمہ کچھ بھی نہیں آتا پاکستان میں جو ہندو ہیں ان کو بھی کلمہ آتا ہے کیونکہ وہ شام صبح یہاں دیکھتے ہیں سنتے ہیں آزان سنتے ہیں تو کیوں نہیں آتا لیکن ان کو سیما کو کیوں نہیں آتا کلمہ لیکن اس کو کون بولے وہ تھی ہندو مسلمان تھوڑی تھی وہ جاہل عورت چلو ہندو تھی یا کوئی بھی تھی ہماری بھی اتنی بات ہے وہ ہمارے اسلام کو بدنام نہ کرے وہاں میڈیا پہ بیٹھ کر پتہ نہیں اسلام کے بارے میں کیا کیا غلط بالتیں بولتی ہے اور بدنام کر رہی ہے یہ سیما اگر یہ سیما میرے ہاتھ چڑ جانے اس کو میں سبق سکھاؤں گا بھئی اگر تم ہندو ہو گئے تو لانت تم لوگوں پر تمہارے اوپر تم نے اپنا اگلا جام برباد کر ڈالا اگر تم نے جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو مرو لیکن اسلام کو ہمارے کو بدنام نہیں کرو ہم اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں جو ہمارے اسلام کو بدنام کرے گا تو ہمیں تو بھئی دل میں جو ہے نا دکھ تو ہوگا نا ہمارے اسلام کو بدنام نہ کریں اور سیما کو شرمانی چاہیے خود ہندو ہو گئے یہ چلو ٹھیک ہے جو بچے ہیں وہ تو مسلمان کے اولاد ہیں نا اس سے اس باب کے بغیر پوچھے کے بغیر اس کو ہندو کیسے بنا دیا ان کے نام ہندو رکھ دیئے اس سیما نے پہلے اس کے باب سے پوچھتی اگر وہ اجازت دیتا تو اس کے نام چینج کرتی نا یہ ہندو مذہب کون سا جو اجازت دیتا ہے باب کے بغیر ایک ماں ایک عورت نے بچوں کو ہندو کر دیا بھئی ایک تو تم بھاگ گئی ہو چلو تم نے اپنا مذہب چینج کیا تو بچوں کو آپ ہندو نہیں بنا سکتی یہ آپ کے اوپر اور گناہ ہے آپ بچے بھیج دو واپس یہ آپ کے اولیت ٹھیک تھا اس باپ کے پاس وہ باپ کی مرضی ہے جو ان کے ساتھ ان کو آگے تعلیم دے لیکن آپ نے غلط کیا سیما یہ لیکن حریم شاہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہے نا قسم سے آپ جو انہا بلکل آپ نے اچھا کام کیا ہے بلکل ماشاءاللہ مجھے آپ کے پاس اتفاق ہے بلکل میں آپ کے پاس جو انہا جائز مانتا ہوں جو آپ نے انڈیا والوں کو جواب دیا ہے میری ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو ملتے ہیں پھر سے نیسٹ ویڈیو میں اور ہمارے چینل پر اگر آپ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں سائد خوصو ویلو یوٹیوب چینل اور اسی نام سے یہ ہمارا پیج اس کو بھی فالو لائک شیئر ضرور کر دیں خدا حافظ